اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام میں ایک مرد کو چار شادیوں کی اجازت کیوں ہے اور ایک عورت کو بے ایک وقت چار شادیوں کی اجازت کیوں نہیں ہے یہ اعتراض آئے دن اسلام اور مسلمان پر ہوتے رہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم یہ بالکل ایزی وے میں سمجھیں گے کہ اسلام نے ایک مرد کو چار شادیوں کی اجازت کیوں دی ہے اور ایک عورت کو چار شادیوں کی بے ایک وقت اجازت کیوں نہیں دی ہے کیا نفع ہے کیا نقصان ہے دوستو عزیزو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ اسلام نے ایک مرد کو چار شادیوں کی اجازت دی ہے فرض نہیں ہے آپ دنیا کے تمام مذاہم میں جا کر دیکھ لیجیے ان کی ساری کتابوں کو الٹ کر دیکھ لیجیے کہ ان کے کتابوں میں جتنی شادیاں چاہے آپ کر سکتے ہیں کوئی ممانیات نہیں ہے کوئی روک ٹھوک نہیں شادی کیجئے چھوڑ دیجئے کوئی پرواہ نہیں ہے اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے یہ کہا ہے کہ چار شادیاں ہی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں اور چار شادیاں کی جو اجازت ہے وہ اس شرط کے ساتھ کہ اگر آپ سب کے درمیان عدل انصاف قائم کر سکتے ہیں ان سب کا اخراجات برابر طریقے پر اٹھا سکتے ہیں تو ہی کریں ورنہ ایک ہی شادی پر اکتفا کریں آپ جانتے ہیں کہ چار شادیوں کی اجازت میں کیا مسلحت کیا حکمت ہے اگر آپ پورے ورلڈ کا جائزہ لیں گے سروے کریں گے کہ پورے ورلڈ میں فیمیل زادہ ہے یا میل زادہ ہے یا اسی طرح اگر آپ یہ چیک کریں گے کہ ورلڈ میں سب سے زیادہ آئے دن فیمیل مر رہی ہے یا میل مر رہا ہے تو جیسے ہی آپ سروے کریں گے یا کہیں سے ریپورٹ نکالیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ فیمیل ہیں اگر ایک لاکھ مرد ہے تو ڈیر لاکھ عورت ہیں ہندوستانی وہ واحد کنٹری ہے ملک ہے جہاں فیمیل کم ہے اور میل زادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ہر سال دس لاکھ بچیوں کا قتل ہوتا ہے جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ لڑکی پیدا ہونے والی ہے ابوشن کروا دیا جاتا ہے اسے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے اب آپ خود بتائیں کہ ایک لاکھ مرد ہے اور ڈیر لاکھ عورتیں ہیں تو ایک لاکھ کا ایک لاکھ کے ساتھ تو شادی ہو جائے گی نکاح ہو جائے گا لیکن وہ جو پچاس ہزار ہے ان کا کیا تو ان کے پاس اب دو ہی راستے ہیں نمبر ایک یا تو وہ کسی ایسے مرد کے نکاح میں چلی جائے جس کے پاس آلڈی ایک وائف ہے بیوی ہے یا پھر وہ بازار کی زینت بن جائے تو اسلام نے معاشرے کو گندہ ہونے سے معاشرے کو ناپاک ہونے سے بچانے کے لیے ایک مرد کو بے ایک وقت تین تین دو دو چار چار شادیوں کی اجازت دی ہے وہ بھی قدرت استطاعت اور عدل کے شرط کے ساتھ کہ اگر آپ عدل کر سکتے ہیں تو ہی شادی کرے ورنہ ایک ہی پر قناعت کرے اور مذہب اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اخراجات برداشت کرنے کے اب قابل نہیں ہے تو آپ وہ بھی ایک نہ کریں بلکہ روزے رکھ لیں وہی لوگ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں جو دس جگہ موہ مارتے ہیں وہی مرد اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں اور وہی عورت اعتراض کرتی ہے جنہیں سیکڑوں مردوں کے پاس جانے کی خواہشیں ہوتی ہیں اسلام تو اتنا خوبصورت اور اتنا پاک مذہب ہے کہ ایک مرد کو ایک عورت کے پاس جانے کے لیے اس وقت تک اجازت نہیں دیتا جب تک کہ وہ مرد اس عورت کے اخراجات اور اس مرد کے جنسی تعلقات سے پیدا ہونے والے بچے کی پرورش کی ذمہ داری قبول نہیں کر لیتا تب تک اس مرد کو اس عورت کے ساتھ ملنے تک نہیں دیتا یہ ہے اسلام کا حسن یہ ہے اسلام کا عدل اور یہ ہے اسلام کا مزاج مغربی تحذیب و تمدن کی طرح نہیں کہ ایک شخص نے ایک خاتون کو ایک وقت کا خوراک دے دیا اور ان سے جنسی تعلق قائم کیا اور پھر اپنا راستہ ناپ لیا اب وہ عورت اس نتیجے کو مات ڈالے یا پھر اپنی طرح بنا لے میرا دوستو اسلام نے ہر ایک انسان کے لیے ہر موڑ پر ایک ایسا اصول ایک ایسا قانون دیا ہے جس کو اپنا کر آدمی فائدہ میں رہتا ہے کبھی نقصان کبھی خسارے میں نہیں پڑتا ہے اتنا حسین قانون اور اتنا خوبصورت اصول کسی مذہب دنیا کے کسی مذہب میں آپ دھونڈ کر دیکھیں گے تلاش کریں گے تو بھی نہیں ملے گا یہ میرا دعویٰ ہے اب جانتے ہیں کہ عورتوں کو بے ایک وقت چار شادیوں کی اجازت کیوں نہیں تو میرا دوستو یہ بالکل آیا ہے مان لیجئے اگر ایک عورت چار مردوں سے شادی کرتی ہے اور اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے ریزلٹ نکلتا ہے ریزلٹ آتا ہے تو اس میں آپ کس کو پاس کرو گے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی نسبت کس کے طرف کریں گے یہ نہیں پتا چل سکے گا کہ وہ بچہ کس کا ہے کس مرد کا ہے تو اس کے باپ کا بھی پتا نہیں چلے گا جب باپ کا پتا نہیں چلے گا تو خاندان کا پتا نہیں چلے گا اور جب خاندان کا پتا نہیں چلے گا تو دنیا اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دے تو اس خرابی اور اس نقصان سے بچنے کے لیے اسلام نے ایک عورت کو بے ایک وقت چار شادیوں سے منع کیا ہے اجازت نہیں دیا ہے میرا دوستو اگر کوئی بد اخلاق بد کردار مرد آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اسلام میں ایک مرد کو چار شادیوں کی کیوں اجازت دیتا ہے تو آپ اسے ایک ہی سوال کرنا اس کے بعد جواب دینا کہ یہ بتاؤ کہ اسلام ایک مرد کو کس وقت کب چار شادی کی اجازت دیتا ہے اگر جواب دیتا ہے تو آپ جواب دیں ورنہ یہ کہیں کہ جاؤ پہلے پڑھ کے آؤ اگر کوئی بد کردار عورتیں یہ سوال کر دے کہ یہ بتاؤ کہ چار مردوں سے ایک عورت بے ایک وقت کیوں نہیں شادی کر سکتی تو آپ اسے ایک ہی سوال کرنا کہ یہ بتاؤ کہ جب نتیجے آئیں گے جب ریزلٹ آئے گا تو آپ ان چار مردوں میں سے کس کو پاس کرو گے اگر آپ کے پاس جواب ہے تو میں جواب دوں گا عزیز بھائیوں بہنوں یہ سوال یہ اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں جو معاشرے کو گنڈا ناپاک بنانا چاہتے ہیں عذب اسلام جیسا اصول اور قانون دنیا کے کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس ویڈیو کو اس کلپ کو دوسروں تک شیئر کیجئے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے السلام علیکم ورحمت